السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اگریرین امیلو دی اگری کلچر ڈپارٹمنٹ سے اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری جس کی وجہ سے کاشت کا کافی پریشان ہو رہے ہیں پریشانی کیا ہے کہ ان کے جو دان کی فصل ہے جن لوگ نے لگا لی ہے یا جو لوگ لگانا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کی فصل لگی ہوئی ہے وہ پکڑیوں کے اندر سوک رہی ہے اور کچھ لوگوں کی جو فصل ہے وہ مکمل طور پر جو ان کی پتیاں نا وہ اوپر سے جستان جلے ہوتے ہیں ان کو ویسے نظر آ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے دان کے اوپر والے پتے جو ہیں سوک رہے ہیں چوٹیاں جو ہیں وہ سفید رنگی ہو رہی ہیں اور ہم اس کو کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں تو ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک بیماری ہے جراسیمی جس کو ہم کہتے ہیں بیکٹیریل بلائٹ اور اگر اردو میں ہم بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں جراسیمی جلس ہو یہ اس کا جو جراسیم ہے وہ زیمتھومناز پورائزی ہے جو کہ ایک بیکٹیریہ ہے اگر ہم اس کی موسم کے حالات دیکھیں تو یہ 25 سے 25 جب دگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو اس کی جو زیادہ جو ہوتی ہے وہ میں دیکھنے کو ملتی ہے اور جیسے ہی موسم کے اندر بارش شامل ہو جائے ہوا اچھی جلے دوں اس کا جو پھلاو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر ہم اس کی علامات کی بات کریں کہ اس کی علامات کیسے ہیں تو سب سے پہلے یہ پتے کی نکروں پہ ہمیں دیکھتی ہے سفید داریاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد جو پتوں کے کنارے ہیں اس کے اوپر ہمیں سفید داریاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جو پورا پتہ ہے نا وہ سوک جاتا ہے وہ ہمیں پیلے کلر کا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بیماری ہے یہ ہمیں ٹکڑیوں میں دیکھنے کو ملے گی جیسے ہی یہ پہلے ہمیں پورے اکڑ پر نظر نہیں آئے گی بلکہ یہ چھوٹی ٹکڑیاں ایک مرلہ کہہ رہے ہیں آپ کو ایک سائٹ پر نظر آئیں گی کچھ دن بعد دیکھیں گے آپ کو وہ دوسری سائٹ پر نظر آئیں گی اور ایک افتہ بات یا دس دن بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پورا پلٹ ہے دان کا وہ افیکٹڈ ہو چکا ہوگا تو یہ بیماری جو ہے نا یہ ٹکڑیوں پر پھیلتی ہے یہ تھی اس کی پہچان کی بیماری پھیلتی کیسے ہے یہ بیماری اس وجہ سے پھیلتی ہے کہ اگر ہم نرسری یا دان کی پنیری ہم شفٹ کر رہے ہیں پلٹ کے اندر تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پانی پنیری کے اوپر یا اکھارنے سے پہلے ایک دن پانی نہیں لگاتے اور جیسے ہی وہ پنیری کی جڑوں سے اکھارتے ہیں تو ان کی جو پنیری کی جڑیں ہوتی ہیں نا وہ زخمی ہو جاتی ہیں تو یہ جو جراسیم ہوتا ہے یہ جڑوں کے ذریعے بھی داخل ہو جاتا ہے یا کچھ ایسے لوگ جو پنیری جن کی بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اور وہ اوپر سے کاٹ کر لگاتی ہیں تو جیسے ہی وہ پنیری کو زخمی کرتے ہیں تو یہ جڑا سیم اس کے ذریعے بھی اس پودے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور جیسے ہی یہ گوپ کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو یہ جو بیماری ہے یہ ہمیں پودے کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے اس بیماری کو جیسے ہم کہتے ہیں میں بتا جکا ہوں اس کا نام ہے جڑا سیمی جلساؤ یا اس کو ہم کہتے ہیں بیکٹیریل لیف بلائٹ اب آتے ہم اس کے کنٹرول کی طرف یہ جو کہ اسے میں بتا جکا ہوں کہ یہ ایک بیکٹیریل بیماری ہے اور اس کے لیے ہم بیکٹیری سائٹ ہی یوز کریں گے بہت سارے لوگ ہیں جو تھائیوفنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ویسے ہی گورمنٹ نے بین کر دیا اس کے بعد کچھ لوگ ڈائیفینہ کونازول کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کا فنجی سائٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سپری بہت کی ہیں لیکن ہمیں ریزرٹ نہیں ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم سپری کر رہے ہوتے ہیں وہ اس بیماری کا سپری ہے ہی نہیں وہ ایکچنل سپری ہے فنجی سائٹ کا لیکن یہ جو بیماری ہے یہ ایک بیکٹیریل کی وجہ سے ہے اگر ہم اس کا بیسٹ کنٹرول لے را چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ باتیں دیکھنی ہوگی ایک ہم نائٹروجن کھات کرے گا جوریا کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں ہمیں اس کو روکنا چاہیے فورا پٹاش کا اوپر سپری کریں پٹاش کیا تو یہ کہ پودے کی جو امیونٹی ہے بیماری کے خلاف اس کو وہ انکریز کرے گی اس کے بعد اگر ہم نے سپری کرنا چاہ رہے ہیں بیماری ہمارے ایکٹرز میں بہت زیادہ آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کاؤپر آکسی کلورائٹ 500 گرام وہ ہم سپری کریں گے آپ کاؤپر ہائیٹروکسی کلورائٹ جو ہے اس کا ہم ڈائیسوگرام سپری کریں گے اس کے بعد آپ کوئی بھی بیکٹیری سائیڈہ کا سپری کر سکتے ہیں سپری کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی بیماری وہاں پہ رک جائے گی اور جو باقی آگے پھیلنے سے وہ رک جائے گی اور وہ آگے نہیں پھیلے گی جی شکریہ